نمسکر دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اوشن آف نالج میں تو دوستو آج ہم پڑھیں گے فائنانشل اوڈیٹ کے کچھ بہت ہی امپورٹ انٹ ایم سی کیوز ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس ٹاپک پہ کچھ اور ایم سی کیوز چاہیے تو آپ ہمیں کمیرمنٹ باکس میں جرور بتائیں ہم آپ کے لیے اور کوشن لائیں گے اسی ٹاپک پر اس ٹاپک پہ فائنانشل اوڈیٹ پہ ٹھیک ہے دوستو اس کے ساتھ آپ کے آگے ایک چھوٹی سی میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو کو انتر تک دیکھا کریے اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر جرور کرجئے کریے ٹھیک ہے دوستو تب کرتے ہیں ویڈیو کو شروع لیٹس گو and here our first question is audit means ٹھیک ہے دوستو آپ کا پہلا 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 پرشن ہے کہ audit کا کیا مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کے option اس پرکار ہیں recording business transaction prepare for preparing the final accounts examination of books accounts voucher etc are preparing final accounts ٹھیک ہے دوستو تو ان میں سے کونسا جو اپشن ہے وہ آپ کا صحیح ہے تو دوستو ان میں سے جو صحیح اپشن ہے وہ ہمارا دوستو سی پارٹ ٹھیک ہے دوستو جو آوڈٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی بکس ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹس کی جب اوچرس ہے ان سب کو ایکزمائن کرنا ان سب کو ریچک کرنا کیا کی جو بھی ارکارڈز ہم نے انٹریز کی ہیں وہ سب صحیح ہیں یا اس میں کوئی گلتی ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو اس پریشن کا جو صحیح اتر ہے وہ ہمارا سی پارٹ سو ہمارا نیکسٹ کوئیشن ہے آوڈٹنگ ویگنز ویر ڈیش اینڈز ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو بتانا ہے کہ آوڈٹنگ کہاں سے شروع ہوتی ہے جس کے جب وہ ختم ہوتی ہے کون سی چیز جب ختم ہوتی ہے تو آوڈٹنگ شروع ہو جاتی ہے کیا وہ سیلنگ ہے آپ کے آپشنز ہے یا پھر انونٹری ویلیویشن ہے اکاؤنٹنگ ہے یا پھر پرچیز ہے تو دوستو اس پریشن کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے ہمارا اکاؤنٹنگ ٹھیک ہے جو اکاؤنٹنگ ہے جب اکاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی جو آوڈٹنگ ہے بیگن کی جاتی ہے جیسے میں آپ کو پہلا بتا چکا ہوں کہ آوڈٹنگ کیا ہوتی ہے جتنی بھی آکاؤنٹنگ کی بک ہوتی ہے بک صاف آکاؤنٹس ہوتی ہیں ان کو سب کو ایکزوائن کیا جاتا ہے کہ کوئی گلتی تو نہیں ہوگی ہے ٹھیک ہے دوستو اکاؤنٹنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آوڈٹنگ شروع ہوتی ہے تو ہمارا آپ سے رہا ہے سی آوڈٹنگ ٹھیک ہے دوستو سو ہمارا نیکسٹ کوشن ہے دس کائنڈ آوڈٹ از کنڈکٹر جنرلی بیٹوین ٹو اینڈول آڈٹ ٹھیک ہے کن میں سے کون سا طرح کا جو آوڈٹ ہے وہ جنرلی ہر سال دو بار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اینڈول میں نا کیا ہوتا ہے ہر سال سے سلانہ دو بار اس کے آوڈٹ کو کیا کہا جاتا ہے کیا وہ انٹرنل آوڈٹ ہوتا ہے انٹریم آوڈٹ ہوتا ہے فائنل آوڈٹ ہوتا ہے یا پھر کانٹینویس آوڈٹ ہوتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا اینڈولی دو بار آوڈٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹریم آوڈٹ ٹھیک ہے دوستو اس پریشن کا جو سی اتر ہے وہ ہمارا انٹریم آوڈٹ ٹھیک ہے یاد رکھنا آپ تو دوست کو ہمارا اس کا second part entry audit so ہمارا next question ہے for which of the following audit is optional ھٹھیک ہے دوستو ان میں سے کون سا ایسا ہے جس میں سے audit آپ optional آپ کے لئے ھٹھیک ہے آپ کرو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے کیا وہ trust ہے یا پھر joint star companies ہے proprietorship concern ہے یا پھر none of the ان میں سے کوئی نہیں تو دوستو جو trust ہے ان کے لئے compulsory ہوتا ہے audit کرنا جو joint star companies ہوتا ہے ان کے لئے compulsory ہوتا ہے آپ کا جو c part ہے دوستو proprietorship concern ان کے لئے یہ optional ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو audit ان کے لئے option ہوتا ہے تو اس پریشن کے جو صحیح اتر ہے وہ آپ کا کون سا ہوگا وہ ہوگا آپ کا c part audit sorry proprietorship concern ٹھیک ہے دوستو سو بڑھتے ہیں next question کی طرف entry audit is performed before the end of the accounting period normally by the so ہمارا دوستو question ہے کہ جو interim audit ہے وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں جو interim audit کیا ہوتا وہ سال میں دو بار ہمارا held کیا جاتا ہے ٹھیک ہے annually دو بار اس کو held کیا جاتا ہے ہر چھے منے میں اس کو held کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو interim audit ہمارا انہوں نے پوچھا جو interim audit ہے وہ کس کے دورہ ختم ہونے سے پہلے جب accounting period جب ہمارا ختم ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ کس کے دورہ perform کیا جاتا ہے تو انہوں نے یہ پوچھا آپ کے آپ سے ہے ٹھیک ہے تو آپ کے options ہیں junior staff senior staff whole audit team یا پھر board of directors تو دوستو اس پریشن کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے ہمارا b part اس کا ٹھیک ہے senior staff ٹھیک ہے senior staff کے دورہ یہ اس کو perform کیا جاتا ہے کہ اس کو interim audit کو دوستو یاد رکھنا سو ہمارے next question کیا ہے when a transaction has not been recorded in the books of account either wholly or partially such error are called as ٹھیک ہے دوستو آپ کو بتانا ہے دوستو آپ کا بڑا important question ہے آپ کو یہ ٹھیک ہے دوستو اس کو یاد رکھنا ہے کہ جب آپ کی transaction کہیں بھی کبھی کبھی ہم سے mistakenly چھوٹ جاتی ہے not record کی جاتی ہے کسی بھی books of accounts میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس error کو ہم نے اس error کو کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا وہ error of commission کہا جاتا ہے error of omission کہا جاتا ہے compensating error کہا جاتا ہے یا پھر error of principle کہا جاتا ہے تو دوستو اسپریشن کا جو صحیح اترہ ہے وہ ہے ہمارا error of omission کونسا اس کانس ہے error of omission یعنی کی بھی پارٹ اس کانس ہے جب ہم کیا کرتے ہیں transaction ہم سے کوئی چھوٹ جاتی ہے ہم books of accounts میں اس کو record نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے جب پوری یا کسی بھی طریقے سے ہم اس کو record نہیں کر پاتے ہیں تو اس error کو کیا کہا جاتا ہے error of omission یاد رکھنا دوستو اس کو تو بڑھتے ہیں ہمارے next question کی طرف periodically periodically audit is also called as dash ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو بتانا ہے جو periodically audit ہوتا ہے اسے اور کس نام سے جانا جاتا ہے کیا وہ final audit ہوتا ہے interim audit ہوتا ہے balance sheet audit ہوتا ہے income statement auditor سے کہا جاتا ہے تو دوستو اس میں سے وہ صحیح اتر ہے جو وہ کونسا option ہے وہ ہے ہمارا دوستو ویلنشیٹ audit ٹھیک ہے ویلنشیٹ audit کو ہی ہم پریورڈکل audit کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو یاد رکھنا یہ بھی سو ہمارے next question کیا ہے the auditor of a government company shall be appointed جو گورنمنٹ کمپنی کے جو auditor ہوتے ہیں وہ کس کے دوارا نکت کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو بتانا ہے آپ کے option اس پرکار ہیں the government company itself ٹھیک ہے the central government the shareholders the venture holders تو دوستو اس پریشن کا جو صحیح اتر ہے وہ ہے آپ کا اس کا بی پارٹ ٹھیک ہے کونسا بی پارٹ is the right answer the central government ٹھیک ہے ان کے دوارا یہ سے نکت کیا جاتا ہے کس کو جو گورنمنٹ کمپنی دوں ان کے auditor کو سو ہمارے next question کیا ہے the main object of the audit of the cash book maybe ٹھیک ہے دوستو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ main object کیا ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو پوچھا گیا ہے کہ پہلے تو audit کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ examine کرنا ٹھیک ہے books of accounts کو examine کرنا اس کو دوارا رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس پریشن میں کیا فرق ہے اور پہلے والے میں کیا فرق تھا اس پریشن میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے اس بار پوچھا ہے کہ یہ object mean object auditing کا cash book میں اس میں پوچھا ہے کس میں پوچھا ہے cash book میں اگر ہم cash book میں کوئی audit کرتے ہیں تو اس کا main مقصد ہمارا کیا ہوگا آپ کا option ہے to verify the assets and liability so آپ کا next option ہے to know that all receipts and payment have been properly recorded to check the internal control system in the business and find one is to check the bank balance ٹھیک ہے دوستو جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں cash book ہمارا کیا ہوتا ہے تو cash book وہ ہمارا ہوتا ہے جس بے ہم کیا کہتے all receipts ٹھیک ہے جتنی بھی receipts ہوتی ہیں یا payment ہوتی ہیں why cash ٹھیک ہے جتنی بھی cash ہماری وہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اسے cash book بھی ہمیں درج کرتے ہم اس کو ٹھیک ہے تو وہ ہمارا answer ہے صحیح اس کا بی part ٹھیک ہے to know that all receipts and payment have been properly cut جو بھی payment receipts ہم نے درج کی ہوئی ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے درج کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی ہیں اس پریشن کا جو ہوتا کمپنی کا وہ کیا ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے چارٹ کاؤنٹ ہوت ہو سکتا ہے ی ی ی ی ی ی ی ی ہمارا چارٹ کاؤنٹ ہے ٹھیک ہے جو انٹرنید آوڈیٹر ہوتے ہیں کمپنی کے چارٹ کاؤنٹ بھی ہمارے ہو سکتے ہیں یہ آپ کو یاد رکھ رکھ دوستو سو ہمارے ی 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 ہمارا ڈی پارٹ اس کا اڈوائزیبل ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنا ہے جو کاؤس اوڈٹ ہوتی ہے سیکشن ٹو تھٹی بی کے اندر آپ کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو کاؤسٹ اوڈٹ ہوتی ہے وہ کون سی سیکشن کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا دوستو ٹو تھٹی تھری بی کے اندر ٹھیک ہے کمپنی سے تو وہ ہمارا کیا ہوتا ہے اڈوائزیبل یاد رکھنا ہے دوستو اس کو سو ہمارے ریکسٹ کوشن کیا ہے ان انڈیا بیلن شیٹ اوڈٹ اس نونمس ٹو ٹھیک ہے آپ کو یاد رکھنا یہ بڑا امپورٹنٹ کوشن ہے کہ بھارت میں جو بیلن شیٹ ہوتی ہے وہ کس کے ایک سمان ہوتی ہے ٹھیک ہے بیلن شیٹ اوڈٹ آپ کے کس کے سمان ہوتی ہے تو دوستو یہاں سے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے بیلن شیٹ کے بارے میں پہلے بھی آپ کو اس کو پرکار کو کوشن تھا تو اس میں بھی یہ سہیم ہی تھا اس کو الٹا کر کے اب بتایا ہے پوچھا انہوں نے کیا وہ annual date ہوتا ہے continuous audit ہوتا ہے detail audit ہوتا ہے یا statuary audit ہوتا ہے تو دوستو اس پرنشن کے جو سے ہی اتر ہے وہ ہے ہمارا annual audit ٹھیک ہے کون سا ہوتا ہے annual audit ٹھیک ہے یاد رکھنا دوستو اس کو ہمارے next question کیا ہے which of the following auditing assurance standard deals with auditing planning دوستو most most important question آپ کا یہ بھی ٹھیک ہے ان میں سے کون سا ہے جو auditing assurance standard ڈیل کرتا ہے کہ اس سے auditing planning سے ڈیل کرتا ہے کیا وہ auditing assurance standard seven ہے یا پھر eight ہے یا پھر nine ہے یا پھر three ہے دوستو اس پرشن کے جو صحیح اتر ہے وہ ہے دوستو ہمارا اس کا بی پارٹ یعنی کی auditing assurance standard deals with auditing planning وہ کون سا ہے نمبر ایٹ ٹھیک ہے بی پارٹ اس کا صحیح اتر ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا دوستو اس کو بھی دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو like جرور کریں کمنٹ جرور کریں اور share بھی جرور کریں ٹھیک ہے دوستو thank you so much thank you so much